اسلام علیکم اللہ کیوں کیسے ہیں آپ سب بھوک کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھلی آج کا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں ایگننگ سے اور یہ میں بنانے لگیتی ہلوہ بہت زیادہ من کرتا ہے کبھی کبھی بہت زیادہ گریبنگ ہوتی ہے شام کے ٹائم کھانا وغیرہ کھانے سے فارغ ہو کے تب میں نے ہلوہ بنایا تھا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہلوہ بنایا تھا میں نے اور ہم نے اس کو انجوائی کیا تھا ہلوہ میں نے سیفرون اور الائچی پاؤڈر بھی ایڈ کیا تھا تو اس جیسے اور بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ اس میں آرہا تھا پہت زیادہ مزیگا یہ بنا تھا اس کے بعد میں بنانے لگی تھی گو بھی آلو کی سبزی جو کی نیکسٹے ہو گیا تھا ابھی اور دو تین دن کا پھر سے میں نے مرچ کر کے ڈالا ہے کیونکہ میں کافی زیادہ پیچھے ہو گئی ہوں میں نے بہت کافی دن سے ویڈیو نہیں ڈالی ہیں تو اس لیے ابھی میں ویڈیو پوشٹ کر رہی ہوں تو اس لیے مرچ کر کے کئی سارے ڈیز کی ایک ساتھ تب میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو اس لیے یہ دو سے تین دن کی ویڈیو ہوگی تو اس کے بعد میں میں نے گو بھی آلو کی سبزی کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑی سی کچڑی بھی بنائی تھی کبھی کبھی میرے ہزبن کو بہت زیادہ پسند ہے کچڑی تو ان کا من کرتا ہے کبھی کبھی کھانے کا کچڑی تو میں نے ان کے لیے بنائی تھی انہوں نے بولا تھا مجھے کچڑی بنانے کے لیے تو ابھی میں نے کچڑی کو چاول کو اور دہری والی دار کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور یہ گو بھی کو بھی میں نے بھکا کے رکھا ہے گرم پانی میں تاکہ اس میں جو پیڑے وغیرہ ہوں وہ وہ باہر آ جاتے ہیں اور اچھے سے اس کو میں نے اسھ کر لیا تھا پہلے اس کے بعد میں اسے ڈپ کر کے رکھا تھا ڈھرم پانی میں اس کے بعد میں نے اسے محصے کے اندر اڈہ کر دیا ہے اور اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے محصے کے ساتھ کوڑ کر لیا ہے اچھے سے گو بھی اور آلو کو اور تھوڑہ سا ہلکا سا میں نے اسے پہلے کے risking پانی کر دیا ہے اور تھوڑہ سا میں نے دہ emot گرم کیا ہے اور گیس کی فلیم کو لو کر کے میں نے رکھ دیا ہے اور ابھی میں نے پنجو کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا جو کی مجھے بنانے تھے شام میں تو ابھی میں نے پنجو کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے جس کی ویڈیو اگر آپ چاہیں گے تو میں دوں گی انشاءاللہ بات میں نے ابھی اس میں ویڈیو ایڈٹ نہیں کری ہے وہ پنجو کی ریسیپی بھی میں نے شوٹ کر کے رکھی ہے اگر آپ بولیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں اور اس کے بعد میں مجھے تھوڑا تھوڑا یہ گھوٹنا تھا کیونکہ میرا اس بین کو اسی طرح کی پسند ہے کچڑی کو اچھے سے گھوٹ لیا ہے میں نے اور پھر سے اسے ایک بار پھر سے پکار لوں گی اور صرف میں نے کچڑی میں تھوڑا سی ہلڈی ڈالیا ہے کیونکہ وہ اس میں تھوڑا پیلاپن آ جاتا ہے تو بہت زیادہ چھلکتی ہے کچڑی اور یہاں پر گوبی آلو میرے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تھوڑا سا دہی میں نے اور ایڈ کر دیا ہے اوپر سے اور ہرا دنیا ڈال دیا ہے میں نے کٹ کر کے اور تھوڑا تا گرم مسالہ اور یہ دیکھیں وہ بھی آلو کی سبزی میں بند کر ایک کی اکٹم ریڈی ہے اس کے بعد میں مجھے لگانا تھا تڑکا کچڑی کو تو میں نے ایک پین میں مسترڈ آئل لے دیا ہے اور تھوڑا سا پیاز میں نے اس میں جوکٹر کے ڈال دیا تھا اس کے بعد میں میں نے تھوڑا سا ہینگ ڈالا ہے اور بس اسی کا میں نے تڑکہ اس میں دے دیا ہے کھچڑی میں اور یہ دیکھیں کھچڑی بن کے بھی ریڈی ہے اور اب میں بنانے لگی ہوں روٹیاں جو کی میرے ہس بینٹ کھانے والے دے کھچڑی اور میرا بیٹا اور میں کھانے والے میں ہوں روٹیاں تو اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے میں نے روٹی بنائی ہے اور میرے ہس بینٹ کو کھچڑی کھانی تھی تو ان کو میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک باول میں دے دی تھی تھا تھوڑی سی کچڑی اور ابھی میں پٹا پٹ سے روٹیاں بنا لیتی ہوں اور روٹیاں بنانے کے فوراں بعد میں گیس اور یہ ٹاپ کاؤنٹر وغیرہ سب اچھے سے کلین کرتی ہوں اس کے بعد ہی میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں چاہے مجھے کتنی بھی زیادہ بھونک لگی ہو بڑ میں یہاں سے کلین کر کے ہی اچھے سے اور تب اس کے بعد میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں اور اس کے بعد میں یہ تھوڑی سی کچڑی اور نکال لیتی میں نے تھوڑی سی کھانے کے لیے اور یہ ایک لیٹ میں گوڑی آلوگی سبزی میں نے کر لیتی اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی دہی بھی میں نے یہاں پر ڈال لیے کچڑی کے اندر گوڑی آلوگی سبزی اور ابھی ہم کھانے لگے ہیں کھانا اور یہ دیکھیں کچن بھی میں نے ایک طرح کلین کر دیا ہے اور یہ میرا ٹرائپوٹ یہاں پر رکھا ہوا ہے جسے میں شوٹ کر رہی تھی ابھی ویڈیو اور پنجوں کا سوپ بنانے کے بعد میں میں نے ان کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور سیدھا ہی میں نے تھوڑی سی کلیپ یہ لیے ہے شام کی جس میں کی میں نے پنجے فرائے کر کے دیئے تھے انہیں اپنے سوپ کو اور میرے بیٹے کو اور وہ خارد چٹنی کے ساتھ اور یہ دیکھیں کس طرح سے کچھن کی حالت خراب ہو گئی ہے آئل باہر گر گیا ہے چھٹک کر اور بہت زیادہ تیل جو ہے وہ کڑھائی سے چھلتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں پورا ٹاپ کاؤنٹر یہ سب میں کلین کروں گی گیس وغیرہ پہلے میں نے ٹیشو پیپر سے ساف کیا ہے اور یہ دیکھیں تیل بھی ایسا ہو گیا ہے کچھ تو یہ خراب ہو گیا ہے تیل سارا اور پورا سارا تیل جو ہے وہ بہار آ گیا تھا کافی سارا اور اس کو پہلے میں نے اچھے سے کلین کیا تھا اس کے بعد پنجو کے لیے جو میں نے بیٹر بنایا تھا وہ تھوڑا سا میرے پاس بچا ہوا تھا تو میرے پاس کچھ پینٹس رکھے ہوئے تھے جیسے کہ میں پوہ وغیرہ بناتی رہتی ہوں تو کافی سارے پینٹس رکھے ہوئے تھے تو مجھے کرنے تھے پینٹس فرائے اور اس مسالے میں پینٹس فرائے کرتے ہیں تو بہتی زیادہ ٹیشٹی لگتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک دم کرنچی والے پینٹس جو ہیں وہ فرائی ہو گئے تھے اور بلکل بھی اس میں سوفٹنیس نہیں تھی اور بہتی زیادہ اچھے سے اس میں یہ کرنچی ہو گیا تھا اچھے سے اور کچھ پینٹ میرے پاس ایکسٹرا بھی رکھے ہوئے تھے جن کو میں نے پھر سے ڈبے میں بھر کے رکھ دیا ہے تاکہ آگے مجھے کچھ بھی پوہا وغیرہ یا پھر پرائز طرح سے کرنی ہو پینٹ تو میں ایزیلی ان کو نکال پاؤں میں بھولنا جاؤں تاکہ جو کی رکھا ہوا راشن رہتا ہے اس کو میں فوراں سے ڈبے میں فل کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں یہ نیکس ڈے ہو گیا تھا اور لنچ ٹائم میں میں نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی اور ریسیپی نہیں شوٹ کر پائی میں بٹ یہ میں نے ریسیپی ڈالی ہوئی ہے چکن بریانی کی اور یہ میں نے چکن کی بریانی بنائی تھی اور ابھی ہم لنچ کرنے لگے تھے اور اس کے بعد شام میں میں نے بنائے تھے پکوڑے اور چائے یہ دیکھیں یہ تھے پوڑی کے پکوڑے جو کہ ہم سبی کو بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے فرائی کر کے نکال لیتے ابھی کچھ رہ گئے تھے فرائی کرنے کے لیے تو چائے صرف میرے ہس بینڈ نہیں پیتے ہیں میرا بیٹا اور جنہا چائے نہیں لے رہے ہیں آج کل اسکپ کر دی ہے میں نے چائے اور اپنے دوپے کو تو میں چائے ویسے بھی نہیں دیتی ہوں اور بہت کم ہے اگر وہ کبھی زید کرتا ہے تب ہی اس کو تھوڑی بہت چائے میں دے دیتی ہوں بٹ میرے ہس بینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے چائے تو ان کو میں نے دیتی ہیں مگر پکوڑے اور چائے اور یہ دیکھیں ابھی اور ایک بیچ میں فرائی کرنے لگی ہوں یہاں پر اور تھوڑی سی چائے میرے پاس بچی ہوئی تھی بٹی ہے میرے ہس بینڈ کو ہی دی تھی میں نے بعد میں اور یہ جو میرا ہاتھ جل گیا تھا وہ ابھی تک بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے اور بار بار سے اس میں پانی وغیرہ لگ جاتا ہے جیسے کہ میں کلینی وغیرہ کرتی ہوں برتن وغیرہ دھوتی ہوں یا پھر کپڑے وغیرہ واش کرتی ہوں تو یہ اچھے سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے اور اچھے سے میں اس پہ ٹیوب وغیرہ بھی لگا رہی ہوں بٹ جلدی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اور ابھی میں نے پکوڑے پرائی کر لیے ہیں اور یہ بھی میں نکال لوں گی ایک پلیٹ میں اور نہ جانے کیوں کافی دن سے پکوڑے وغیرہ کی بہت زیادہ کروڑنگ ہو رہی ہے یہ پکوڑے ہیں پیاز کے پکوڑے ہیں پالک کے پکوڑے ہیں مرچی کے پکوڑے ہیں اس سب بھی طرح کے آلو وغیرہ کے پکوڑوں کو بہت زیادہ من ہو رہا ہے آج کل پتا نہیں کیوں اور پکوڑے تو ویسے بھی سبی کو پسند ہوتے ہی ہیں کبھی بھی آپ دے سکتے ہیں کسی کو بھی اور پکوڑے سب کو فیوریٹ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اپنے ہسپینڈ سے کچھ ناشتے کا سامان مانگوایا تھا جس میں کی رس تھے فین کا پیکٹ تھا اور آلو بھجیا تھا اور بریڈ تھے تو یہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں میں نے مانگوایا تھیں اور یہ سبی کو میں ڈپے میں فل کروارہی ہوں آج اپنے ہسپینڈ سے یہ کام میرا رہتا ہے موسٹلی بڑ میں نے آج ان سے بولا تھا کیونکہ میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو میں نے ان سے بولا کہ آپ فل کر دو تو یہ میں نے ایک ڈپا بنایا ہوا ہے الگ سے رس رکھنے کے لئے تاکہ اس میں موسٹر نہ آئے تو ابھی شام میں ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور شام کے ٹائم ہی میں گہنوں ساف کرنے لگی تھی جو کہ گہنوں کو پسنے کے لئے بھیجنا تھا ساف کرنے کے بعد کیونکہ آٹا فینش ہونے والا تھا اس لئے تو میں گہنوں کو ساف کرنے لگی میں گہنوں اچھے سے اور بہت اچھا خاصہ ٹائم اس میں لگ جاتا ہے گہنوں کو ساف کرنے میں اور کافی ساری ویڈیو جو ہے میں نے کٹ کر دی تھی یہاں سے اور کافی زیادہ اچھا خاصہ ٹائم اس میں لگ جاتا ہے اس کے بعد میں یہاں سے کلینگ بھی کروں گی ساری اور جو بھی اس میں کورا وغیرہ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ میں نے ایک سائٹ پر نکال لیا ہے پین میں ڈرسٹ پین میں اور اس کے بعد میں اچھے سے نکال کے ایک پنی پر رکھ لوں گی اور یہ میں چھت پر پرندوں کو ڈلوا دوں گی اور سامنے بھی پرندے ہیں بڑے پیارے پیارے سے کبوتر ہیں اور اور بھی باقی سارے پرندے یہاں پر آتے ہیں چھت پر کھلی چھت پر تو میں وہی پر ڈلوا دوں گی تو ایزلی کھا جاتے ہیں سبھی اور ویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ پرندوں کو ہم ڈال دیں اور آسانی سے وہ کھا لیتے ہیں اور یہاں سے بھی میں نے جھاڑو اگر لگا دی تھی اس کے بعد میں میں نے یہاں پر موپ لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں روم میرا اکتم کلین ہو گیا ہے اور یہ ٹرائپوٹ رکھا ہے چھوٹا والا جو کہ میں نے یوز کرتی ہوں بہت کم اس کو یوز کرتی ہوں یہ میرے بیٹے کی کچھ ٹوئیز رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب میں نے کلین کر لیا ہے یہ دیکھیں اور کچھن بھی میرا کلین ہو چکا ہے یہ جو گلاس ہے اس پر سے سبھی بٹن یہ میں نے نیچو دار کیا اچھے سے اس کو بھی کلین کر لیا تھا اور سب کچھ میں نے اچھے سے ارینج کر کے رج کیا ہے اور ہر چیزیں اپنی جگہ پر ارگنائز رہیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ایزی ہو جاتی ہے لائف اور چوٹی چوٹی چیزوں کو بہت زیادہ دیں اور یہ کیوٹ سا میرا بہتی پیارا سا کیرنگ ہے اور مجھے جو بہتی زیادہ پسند ہے اور یہ دیکھیں سامنے والا جو روم ہے وہ بھی میں نے کلین کر دیا ہے یہاں پر گہوں وغیرہ میں نے ساف کیے تھے تو ڈسٹ وغیرہ ہو گئی تھی کافی ساری تو موپ وغیرہ میں نے یہاں سے لگا لیا ہے اور یہ گہوں ہیں جو کی میں نے اس میں بھر کے رکھ دیئے ہیں اور یہ پرندوں کو ڈالنے والے کیے ہوں ہیں جو کی ابھی مجھے کوئی چھت پہ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو میں ڈلوا دوں گی وہاں پر اور یہ دیکھیں میرر وغیرہ بیسن ایریا میں نے سب کچھ اکتما کلین کر دیا ہے اور آج اگر آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہ آپ بلکل نہیں کرتے ہیں یاد بہت مہنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں ایڈیٹنگ کرنے میں اپلوڈ کرنے میں پلیز لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور ملتی ہوں نیکسٹ ولوگ میں تک کے لیے اللہ حافظ بلوڈیو کیا کریں